لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گھاٹی سے آتنگ کے صفائے کی مہم جاری ہے کشمیر میں پتھر بازی پر لگام لگی ہے یہ کہا گیا سال دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک پتھر بازی کے جو کیسز سامنے آئے ہیں اس سے ریلیٹیڈ اہم انفارمیشن ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کشمیر میں حالات کیسے بدلے سال دو ہزار سولہ میں پتھر بازی کے دو ہزار چھے سو ترپن ماملے سامنے آئے تھے دو ہزار چھے سو سے بھی زیادہ سال دو ہزار سترہ میں ایک ہزار چار سو بارہ کمی آئی ان میں دو ہزار اٹھارہ کا اکڑا یہ رہا ہمارے سامنے ایک ہزار چار سو اٹھاون کیس سامنے آئے پتھر بازی کے یہ ایک بڑی سمسیا بن گئی تھی کشمیر گھاٹی کی پتھر بازی کے 618 کیس سامنے آئے 2019 میں اور 2020 میں گھٹ کر دیکھئے اس طرح کی گھٹنائیں جو ہیں وہ 222 رہ جاتی ہیں اور سال 2021 میں پتھر بازی کے صرف 76 کیس سامنے آئے ہیں تو یہ ایک بڑی سمسیہ تھی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر پتھر چلائے جاتے تھے یہاں تک کی جب انکاؤنٹر ہوتا تھا تو انکاؤنٹر سائٹ پر بہت سارے لوگ اکھٹا ہو جاتے تھے اور انکاؤنٹر کر رہے سرکشہ بلوں پر پتھر بازی کی جاتی تھی لیکن پتھر بازی کی گھٹناؤں میں زبردست کمی آئی ہے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے اس آنکڑے کے ذریعے سب سے پہلے ابیشیک میں آپ کے پاس آؤں گا کشمیر گھاٹی سے ایک بہت سخت میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے گریہ منتری آمیت شاہ کی طرف سے کہ کسی بھی حال میں وکاس کی اس بیار کو رکنے نہیں دیا جائے گا اور اس میں جو بھی روڑے اٹکا ہے گا اسے بخشا نہیں جائے گا اس کے ساتھ کوئی رحم نہیں ہوگی دیکھیں گریہ منتری آمیت شاہ نے کل جو ہے ان کا جو پورا کشمیر شینگر کی وزیٹ تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھی تا ان کا سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ میں باتچیت میں اور انہوں نے ایک دم کلیر کیا کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہے اور اس کے ذریعے یہ جو آتنک کے آکاؤں کو لگ رہا ہے کہ اس سے وہ پروسس کو دیریل کر دیں گے یا سرکار کو سافٹ ہونے کے لیے جھکنے کے لیے باتچیت کے لیے مچبور کر دیں گے یہ نہیں ہونے جا رہا ہے اور بھی زیادہ کڑا ایکشن لیا جائے گا یہ ایک دم کلیر ہے انہوں نے ایک بات ایک دم کلیر کر دیئے کہ اس کے ذریعے اگر آتنکی یا ان کے آکائے سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے گا تو وہ نہیں نکلنے والا ہے اور دوسری بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انگیجمنٹ وہ جیسے آؤٹریچ پروگرام ہے وہ چلیں گے ڈیولمپمنٹ نہیں رکھنے دیا جائے گا دوبائی سے سارجہ کی ایک فلائٹ کا انہوں نے اناؤگریشن کیا ہے دوسرے بھی جو اہم جو دوسرے بھی اہم پروجیکٹ ہیں ان پروجیکٹس کو آگے بڑھایا جائے گا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پا موسیقی